کامل علی آغا صاحب میں اب یہ آپ سے سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی پارٹی کے پرویز علی صاحب پنجاب کے چیف منسٹر بھی ہیں وہ باجوا صاحب کو ڈیفنڈ کر رہے ہیں اور ان کی اتحادی جماعت تحریک انصاف کے سینئر لیڈر جو ہیں وہ باجوا صاحب کو اٹیک کر رہے ہیں اور ان کے بارے میں بہت نامناسب قسم کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں تو اس سے یہ ایک تاثر نہیں پیدا ہو گیا کہ پرویز علی صاحب اور تحریک انصاف باجوا صاحب کے مسئلے پہ اب ایک پیج پہ نہیں ہیں اور نئے آرمی چیف کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ کھل کے باجوا صاحب کی سپورٹ میں سامنے آ جائیں دیکھیں میر صاحب ایک بات تو بڑی کلیر ہے بڑی واضح ہے آپ کو آپ کے علم میں ہے کہ ہم ایک انڈیپینڈنٹ جماعت ہیں اور ہمارا موقف جو ہے وہ ضروری نہیں کہ اپنی الائٹ پارٹیز کے ساتھ ہر ایشو کے اوپر اتفاق کے رائے ہو ہم اپنے اپنی جماعت کو اور اپنے نزیات کو اپنے جو پالیسی ہے اس کو اپنی جماعت کی پالیسی سمجھ کر مرتب کرتے ہیں اور ہماری لیڈرشپ نے جو کہہ دیا ہے وہ اس کے اوپر سٹینڈ بھی کرتی ہے اور ہمیشہ ہم نے ہمیشہ فواج پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھے ہیں اور آئندہ بھی انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ فواج پاکستان کے ساتھ اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ کنٹراورسی اور کسی قسم کی تضاد والی پالیسی جو ہے وہ نہ اپنائی جائے ہاں ڈسکشن ہو سکتی ہے کسی ایشو کے اوپر بات بھی ہو سکتی ہے رابطے بھی ہو سکتے ہیں اور ہونے بھی چاہیے یہ کوئی معیوب نہیں ہم نے کبھی اس بات کو معیوب نہیں سمجھا دوسری طرف یہ ہے کہ ہم ہماری پالیسی یہ ہے کہ ہم نے وہ راستہ استعمال کیا کہ ہم اتحادی بنے عمران ہان صاحب کے ساتھ اور آپ نے دیکھا کہ مونسلائی صاحب نے بڑے واضح الفاظ میں اس وقت کہہ دیا جب یہ سارا سینیریو آپ کے سامنے نہیں تھا اس وقت کہہ دیا کہ ہم عمران ہان کے ساتھ چلیں گے اور اس کے بعد تواتر کے ساتھ چودری پرویزلائی صاحب نے بھی اس بات کو دورایا اور ابھی بھی آپ نے دیکھا کہ اسمبلیاں توڑنے والے مسئلے کے اوپر سب سے پہلے ان کی پارٹی کے اپنے کے پی کے وزیراعالہ سے بھی پہلے چودری پرویزلائی صاحب نے باواز بلند یہ کہا کہ ہم ایک منٹ نہیں آدھا منٹ بھی نہیں لگائیں گے اگر عمران ہان صاحب نے یہ فیصلہ کیا اور ہمیں کہا کہ اسمبلی توڑ دیں تو یہ یہ ہماری اپنی ایک پالیسی ایپ جو ہم اس کے اوپر چلتے ہیں اور کوئی ابحام اس کے اندر نہ ہم رکھتے ہیں اور نہ انشاءاللہ اللہ آئندہ آپ دیکھیں گے کہ کسی قسم کا ابحام ہو رہی بات ریٹائرڈ ہونے والے آرمی چیف جناب جنرل کمر جویز باجوا صاحب کا تو ان کے ساتھ ہمیشہ ہمارے اچھے تعلقات رہے ہیں اور انہوں نے یہ بات بلکل دروست ہے وسیم سجاد صاحب جو فرما رہے ہیں یہ کسی ایک کا فیصلہ نہیں ہوتا اب فاج پاکستان ایک ادارہ ہے اور ادارہ کے میں نے آپ کے ایک پروگرام میں پہلے بھی یہ بات بڑی واضح الفاظ میں کہی تھی کہ وہاں پہ فیصلے جو ہیں وہ ایک آدمی نہیں کرتا ان کے مختلف فورمز ہیں جس کے اوپر ڈسکیشن ڈیٹیل ہوتی ہیں اس کے بعد وہ ایک پالیسی بناتے ہیں جس کے اوپر وہ عمل کرتے ہیں جو پالیسی اس وقت افواج پاکستان کی ہے اس کے اندر وہ بڑی واضح ہے اور اس کے اندر انہوں نے بڑے کھل کے جنرل کمر جویز باجوا صاحب نے آخری تقریر کے اندر بھی اپنی بڑے واضح الفاظ میں یہ کہا تھا جو آج سے پہلے ہوئی تھی ایک آج ہوئی ہے اس سے پہلے جو انہوں نے کہا کہ یہ میری آخری تقریر ہے ہو سکتا ہے میں اس کے بعد آپ سے ہم کلام نہ ہوں اس کے اندر بھی انہوں نے پالیسی کو افواج پاکستان کی پالیسی کو واضح کیا تھا اور اس کے اندر میرے خیر میں کنٹرورسی نہ ہو تو ملک کے لیے بہتر ہے اور ہم آگے چلیں بہتری ہوگی چھے جائے کہ ہم جو جانے والے ہیں ان کے اوپر تنقید جاری رکھیں اور اس کے پھر کوئی ویسے ہی نتائج نکلیں جو پہلے نکلتے رہے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کسی دور میں بھی نواز شریف صاحب نے بھی ہمیشہ کنٹرورسی کی افواج پاکستان کے ساتھ وہ بھی کوئی اپریشیٹ کرنے والی بات نہیں ہے وہ بار بار انہوں نے کی اور ایک ایک ٹرم کے اندر دو دو برتبہ انہوں نے کنٹرورسی کی اور دو دو دفعہ جو ہے وہ نئے آرمی چیف آئے اور اپنی پسند سے لے کے آئے اس کے بعد ان کے ساتھ کنٹرورسی کی کسی دور میں بھی یہ بات اچھی نہیں اور اس کے نتیجہ بھی اچھے نہیں نکلے اور اب بھی میرے خیال میں یہ اس سے دور رہنا چاہیے اور اگر افواج پاکستان سیاست کے اندر کوئی دخل نہیں رکھنا چاہتے تو اس کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے بلکہ انشور کرنا چاہیے ایسے علاق پیدا کرنے چاہیے کہ افواج پاکستان جو ہے وہ سیاست کے اندر پارلیمانی نظام کے اندر کوئی مداخل نہ کریں اور کوئی دخل نہ رکھیں یہ ملک اور قوم کے لیے بہتر ہوگا